موسیقی 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 کوئی بات نہیں مجھے ساتھ تو آلیم دے موسیقی 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 جس پت پہ چلا اس پت پہ مجھے جس پت پہ چلا اس پت پہ مجھے چلتا بچھانے دے ساتھی نہ سمجھ کوئی بات نہیں مجھے ساتھ موسیقی جس پت پہ چلا موسیقی موسیقی یہ گیت تو میں نے آپ کو سنوا دیا ہے اگلا گانا جو ہے وہ فلم سمبند سے ہے آپ کو کون سا گیت لگتا ہے میں بجاؤں گی جلدی سے لکھ کے بھیج دیجئے موسیقی 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 جیون کی نگر میں تجھ کو ساتھی کی ضرورت ہوگی ساتھی کی ضرورت ہوگی دیاں کیسے جلے گا پہلے باتی کی ضرورت ہوگی باتی کی ضرورت ہوگی میں بنگی پیاؤں میں بنگی پیاؤں تیرے پت کا دیاں دیاں پت میں جلانے دے ہماری اکشوتہ لکھتی ہیں کہ مجھے یہ گیت بہت پسند ہے ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو یہ گانا مجھے بہت پسند ہے پر آج جب بجے گا تو من بھاوک ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ یہ آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یقین جانئے آج سارے گانے میری طرف سے ہی کہے جائیں گے چلی ایک نے تو لکھ کر بھیج دیا کہ فلم سمبند گانے ہمیشہ سنتی تھی پر فلموں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا دور درشن پر دیکھی تھی تو بہت ہی اچھے فلم لگی تھی اور فلم کے سبھی گانے بہت اچھے لگے تھے آپ اپنے بچھڑے پتا کو پہچان لیتے ہیں اور ان کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اور وہ انجان شخص بھی انہیں بہت پیار کرتا ہے آپ نے فلم کی کہانی جیسے مجھے لکھ کے بھیجی ہو اور آپ نے گیت بلکل صحیح لکھ کر بھیجا ہے یہی گیت یعنی آپ کی گیت مالا سے میرے موتی مل گئے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلم بہت لوگوں کو پسند نہیں آئی پر اس کی سچائی سے زندگی جینے والے موہ نہیں مور سکتے چل اکیلا 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 تیرا ملا پیچھے چھوٹا راہی چل اکیلا اکیلا چل 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 اکیلا چ موسیقی موسیقی ہزاروں میل لمبے راستے تجھ کو بلاتے ہاں 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 یہاں دکھڑے سہنے کے واسطے تجھ کو بلاتے ہاں 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 ہے کون سا وہ انسان یہاں پر جس نے دکھ نہ جلا موسیقی 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 آگے بڑھ کر ہاتھ تھامے گی سہچر بن کر ساتھ رہے گی یہ پنگتیاں بہت خوبصورت آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور اگلا گانا جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ میں سنانے جا رہی ہوں یا ابھی جو آپ نے سنا اس کے بارے میں ہمارے ایک شوتہ لکھتے ہیں فلم تیسری قسم کے لیے کہ تیسری قسم ہندی کے ایک ایسی پرامانک ساماجک فلم تھی جو ورشوں تک آج کی لگتی رہے گی اس فلم کی اصفالتہ نے شالینڈر کو توڑ دیا تھا اور یہ وہ فلم ہے جس میں راج کپور نے اپنا سروش ٹریشٹ کردار نبھایا تھا میرا آج کا پسندیدہ گیت ہے سجنگری جھوٹ مت بولو لیکن ساری وہ گانا میں نہیں بجا رہی ہوں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج جو گانے میں بجاؤں گی آپ سمجھیں کہ میں اپنی بات کہہ رہی ہوں ہے نا اب میرے بہت سارے سوال میرے پربو سے ہو سکتے ہیں آپ سب سے ہو سکتے ہیں اپنے دوستوں سے ہو سکتے ہیں مطروں سے ہو سکتے ہیں سننے والوں سے ہو سکتے ہیں ایک شوطہ نے لکھا ہے تیسری قسم فلم نہیں بلکہ کبھی شالینڈر دوارہ کیامرے کی ریل پر لکھی گئی ایک قویتہ ہے فنیشور ناتری انو کی امر کرتی تیسری قسم عرف مارے گئے گلفام کو جب شالینڈر نے پردے پر اتارا تو یہ فلم میل کا پتھر سے دھوئی راج کپور اپنی آنکھوں سے ابھی نہیں کرنے اور آنکھوں سے بھابناؤں کو وقت کرنے میں ماہر تھے اب یہ بتائیے میری آواز سے میں اپنی بھابنائیں آپ تک پہنچانے میں تھوڑی بھی سفل ہوئی ہو کی نہیں ہوئی ماہر تو میں نہیں کہہ سکتی اس کے وپریت شالینڈر ایک اندھا گیتکار تھے جو بھابناؤں کو قویتہ کا روپ دینے میں ماہر تھے شالینڈر نے راج کپور کی بھابناؤں کو اپنی قویتہ اور فلم کی کہانی میں شبد روپ دیے اور راج کپور نے بھی ان کو بڑی ہی بخوبی نبھایا بہت ہی سندر سا سندیش بہت ہی سندر سی بات اور ایک شوتا نے لکھا ہے راشتی جی تیسری قسم فلم کے لیے میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر سکول سے چھٹی ماری تھی کسی کو پتا تک نہیں چلی بات بچپن کی ہے جب فلم میں دو دن دو دن کو کبھی دور درشن پر آتی تھی اور فلم کے لیے کچھ بھی کرنے کو میں تیار رہتا تھا گانے تو بتائیں نہیں آپ نے کی کون سا گانہ میں بجانے والی ہو چلی اب تو میں سنا رہی ہوں دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کہہ کو دنیا بنائی تنہیں کہہ کو دنیا بنائی دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں اس گیت کی ایک ایک پنگتی کو سنیے گا اور یہ سوال اگر میں نے کیا ہے اپنی عشور سے یا آپ سب سے تو کیا غلط کیا ہے میں نے یہی تو کہا تھا آپ سے کہ ان فلموں کے گیتوں کو سنیے گا دھیان سے دیکھئے گا اور تب سوچے گا کہ میری گیت مالا میں آج کون سا گیت میری بات کہنے کے لیے ہے میری مطلب راجشری تریویدی کی کہہ بنائی تنہیں ماتھی کے پچھلے گھرتی یہ پیاری پیاری مکڑے یہ اجھلے کہہ بنائی تنہیں دنیا کا کھیلا کہہ بنائی تنہیں دنیا کا کھیلا جس میں لگایا جمانی کا میلا گپ چپ تا ماشا دیکھے وہرے تیری خدا آئی کہہ کو دنیا بنائی تنہیں کہہ کو دنیا بنائی پریت بنا کے تنہیں جینا سکھایا ہسنا سکھایا رونا سکھایا جیون کے پچھ پر میت ملائے جیون کے پچھ پر میت ملائے میت ملائے تنہیں سپنے جگائے سپنے جگہ کے تنہیں کہہ کو دے دی جدائی کہہ کو دنیا بنائی تنہیں کہہ کو دنیا بنائی دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کہہ کو دنیا بنائی ہمارے ایک شوتہ نے لکھا ہے اپنے پریم کی گنگا کو یادکار بنانے کے کرم میں ایک کٹھ پتلی سوروپ مجبور دیوانہ آدمی روپی انسان نیلا آکاش تلے اپنے جی چاہتا ہے سویبش ہو کر سمبند بنائے رکھنے کے لیے تیسری قسم کھا کر اپنی تقدیر آزمانے جیسے ہی چلتے چلتے آپ قسم کی بڑھ میں اگر اثر ہونے کے لیے اچسک ہوتا ہے تو سمیپ ہی ہو رہے شور سے ٹوٹی تندرہ سے جگتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو بستر پر ہی پایا اور آ رہی اس خیالی تندرہ میں پھر سے جانے کی کوشش کرتا ہے ہو رہے ویشفک شور سے ویوش تھا پھر تو اپنے دینک کرتےوں سے فرصت نہیں مل پائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے فلموں کے ساتھ ایک کہانی تو بنا دیئے مطلب ایک گیت مالا تیار کی ہے اور جو میں نے آپ تک پہنچا بھی تھی لیکن میری سمجھ میں کچھ بات تھوڑی آئی نہیں خیر اور آپ نے ہمارے ایک شورتہ نے لکھا ہے کہ بھئی تیسری قسم بہت بچپن میں دیکھی فلم تھی پریوار کے ساتھ تب اس میں ایک گانا تھا لالی لالی ڈولیا میں بہت ہی پیارا گیت ہے بہت ہی سندر گیت ہے آپ کو بہت پسند آئے تھا اور چلت مسافر مہلیال اس کے سارے گانے بہت اچھے تھے بہت اچھے فلم تو تھی ہی تھی اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تھا بعد میں جب فرنیشوہ ناترینو جی کی کتاب پڑھی ماری گئے گلفام تو پھر صحیح سے دیکھنے کے اچھا ہوئی اور دور درشن پر اور وی سی آر پر کتنی بار دیکھ چکی ہوئی یہ فلم وہ بھولا نردوش ہیرہ من جو زندگی میں تین قسم کھاتا ہے کبھی سنگم راج کپور مجھے ویلن لگے تھے اس فلم میں میری دھارنا بدل گئی تھی کیونکہ وہی نائکہ ہیرہ بائی کو بہت پیار کرتے تھے تیسری قسم کا کوئی بھی گانا آج گیت مالا میں بجے گا بجے گا تو اچھا لگے گا میں نے تو اپنے اس پروگرام میں جو یادوں کی محفل میں بھی یہ بات کہی تھی اور اس کارکرم کو شروع کرنے کے ساتھ بھی کہی تھی کہ آج جو گیتیں بجیں گے فلموں سے وہ میری بھابنا ہے شد شد میری بھابنا چلیے چلنا سب کو اکیلہ پڑتا ہے دکھ سکھ جھیلنا اکیلے ہی پڑتا ہے تو پھر روئے کیوں کسی کے آگے روتا ساتھ نہیں کوئی اس لیے یہ خوبصورت سا گانا سنیے آپ سب میں سے کسی نے اس فلم کا ذکر نہیں کیا مجھے بہت آشر ہوا ایک شودہ نے لکھا ہے کہ اس فلم کے گانے بہت کم بچتے ہیں اور فلم کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے آنند بگشی لکشمی کانت پیارے لال جینے سنگیت دیا ہے سب ہی گانے بہت اچھے ہیں اور دو یگل گیت بھی اس میں بہت اچھے ہیں ایک تو تو بن جائے مہندی کا بوٹا اور دوسرا ایک بات پوچھوں دل کے پوچھوں گانا کشور جینے گایا ہے جو تم ہس ہوگے تو چلیے کم سے کم آپ نے اس گیت کا ذکر تو کیا بہت بہت شکریہ جو تم ہس ہوگے تو دنیا ہسے گی روگے تم تو نا روے گی دنیا نا روے گی دنیا تیرے آنسوں کو سمجھنا سکے گی تیرے آنسوں پہ ہسے گی یہ دنیا ہسے گی یہ دنیا اگلا گیت فلم مجبور کا ہوگا کون سا یہ آپ لکھیں گے مجھے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال جگ میں کیا سویرہ پورج کی قرنوں نے جگ میں کیا سویرہ دیپک جو ہسنے لگا تو ہو گیا دور اندھیرہ ہو گیا دور اندھیرہ جگ مگاتے رہو گن گناتے رہو زندگی میں صدا مشکراتے رہو جو تم ہسو گے تو دنیا ہسے گی رہو گے تو دنیا ہسے گی رہو گے تو دنیا ہسے گی موسیقی 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 کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا کوئی بھی ہو ہر خواب تو سچا نہیں ہوتا بہت زیادہ پیار بھی اچھا نہیں ہوتا کبھی دامن چھڑانا ہو تو مشکل ہو پیار کے رشتے ٹوٹیں تو پیار کے رستے جھوٹیں تو راستے میں پھر وہ فائیں پیچھا کرتی ہیں موسیقی اگلا گانا جو ہے وہ ہے فلم آدمی اور انسان سے گیت کونسا ہوگا آپ کو بتانا ہے موسیقی 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 آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے زندگی بھر وہ ستائیں پیچھا کرتی ہے آدمی جو دیتا ہے آدمی جو لیتا ہے زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہے بلکل پیچھا کرتی ہے کرتی ہے نا اس لئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کرم اچھے رکھنے چاہیے کسی کو دکھ جان بوجھ کر یعنی کانشس مائن سے تو بلکل بھی نہیں دینا چاہیے مجھے امید ہے آپ سب ان باتوں کا ضرور خیال رکھتے ہوں گے خیر ہمارے ایک شوتا نے لکھا ہے فلم مجبور بے شک امیدہ بچن جی کی فلم تھی لیکن فلم میں جب پراند صاحب جی کی انٹری ہوتی ہے تو فلم میں الگ دیکھنے کا مزا آتا ہے اپنے دمدار ایکٹنگ سے پراند صاحب نے فلم میں جان ڈالی تھی اور آپ نے لکھا تھا گیت نہیں میں نہیں دیکھ سکتا دجھے روتے ویسے آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے یہ گیت بہت اچھا ہے تو چلیے آپ کے لسٹ سے میری لسٹ بلکل مل گئی ہے اور ہماری ایک شوتا نے آپ سب نے جو میسیجز تو بھیجے ہیں لیکن گانوں کے بارے میں نہیں ذکر کیا ہے کہ آپ کون سا گیت آپ سننا چاہتے ہیں یا آپ کو یہ ہے کہ آج میں وہی گیت بجاؤں گی خیر ہم نے پوچھا تھا کہ اگلا گانا جو میں سنانے جا رہی ہوں وہ ہے فلم آدمی اور انسان سے اور اس کا کون سا گیت میں پلے کروں گی دیکھتی ہوں زندگی کے رنگ کئی رے ساتھی رے زندگی کے رنگ کئی رے زندگی کے رنگ کئی رے ساتھی رہے زندگی کی رنگ گئی رہے زندگی دلوں کو کبھی جوڑتی بھی ہے زندگی دلوں کو کبھی توڑتی بھی ہے زندگی دلوں کو کبھی توڑتی بھی ہے زندگی کی رنگ گئی رہے ساتھی رہے زندگی کی رنگ گئی رہے زندگی کی راہ میں خوشی کے پھول بھی زندگی کی راہ میں غموں کی دھول بھی زندگی کی راہ میں غموں کی دھول بھی زندگی کی رنگ گئی رہے ساتھی رہے زندگی کی رنگ گئی رہے ساتھی رہے زندگی کی رہے گمان ہے ہر قدم پہ تیرا میرا امتحان ہے ہر قدم پہ تیرا میرا امتحان ہے زندگی کے رنگ قئی رے ساتھی رے زندگی کے رنگ قئی رے زندگی کے رنگ قئی رے ساتھی رے زندگی کے رنگ قئی رے بلکل زندگی کو آپ آج ان گیتوں کے ذریعے میری نظر سے سن رہے ہیں میری سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ایک شوتا نے لکھ کر بھیجا کہ بھی فلم مجبور بے شک امیتاب بچن کی فلم تھی ہاں یہ تو میں نے پڑھ دیا ہے اس کے بعد نہیں میں نہیں دیکھ سکتا روتے ہوئے یہ تو آپ نے لکھا ہے کٹپتلی فلم کے بارے میں ایک شوتا نے لکھا ہے جیتین رو ممتاج کے فلم کٹپتلی میں بچپن میں میں نے دیکھی تھی رائیپور کی جہرام ٹاکیز میں اور یہ گیت تب سے میرے دماغ میں ہے جو میں نے لکھ کر بھیجا تھا آپ نے بھی وہی سنایا کہ شور کمار کی آواز میں چھوٹا سا گھانا تھا کاش یہ گھانا تھوڑا اور بڑا ہوتا مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے اور ایک شوتا لکھتے ہیں کہ آج کی تھیم بھگوان نے انسان کو بنایا ہے بلکل یہ تھیم نہیں ہے اور وہ اکیلہ آیا ہے اکیلے ہی جانا ہے اور اکیلے ہی جانا ہے اس انسار کو چھوڑ کے یہی سمجھ کے جیو آپ یہ بلکل سمجھ سکتے ہیں لیکن میں نے بار بار یہ بات کہی کہ آج جو گیت میں آپ کو گیت مالا میں ویوت بھارتی کے سنوا رہی ہوں وہ میری بھاونا ہے وہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو خیر جیسے یہ شوتا نے لکھا بلکل سٹیک میں آپ کی بات سے سو پرتیشت سہمت ہوں راشدی آپ کی سیوہ نبرتی پر آج ہمیں ان گیتوں کے مادھم سے آپ بھاوک کرتی جا رہی ہیں اور آپ بھی بھاوک ہو رہی ہیں 31 اکٹوبر آپ کی سیوہ نبرتی تو ہے لیکن میں کل چلی جاؤں گی کل تیس تاریخ ہے کیونکہ گورنمنٹ ہالیڈے ہیں سرکاری چھٹی ہے نا دیوالی کی تو آپ لکھتے ہیں کہ 31 اکٹوبر آپ کی سیوہ نبرتی لکشمی ماتا جی کے دن پر لکشمی ماتا جیسے دیدی جی کی ویدائی ویوت بھارتی سے thank you so much اور ایک نے لکھا ہے کہ ہم پھر سے ہم دو بجے کے بعد چلے جائیں گے پر آپ کا گیت مالا ضرور سنیں گے پس جس دوست کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے پوچھ لیں وہ تو مزے لیں گی کہ یہ کوئی ویوت بھارتی کا ایسا دیوانہ بھئی ویوت بھارتی ہے ہی دیوانہ ہونے کے لئے موسیقی تمہاری بھی جے جے ہماری بھی جے جے نہ ہم ہارے سفر سات جتنا آہو ہی گیا سے نہ تمہارے نہ ہمارے تمہاری بھی جائجے ہماری بھی جائجے یاد کے پھول کو ہم تو اپنے دل سے رہیں گے لگائے اور تم بھی ہس لینا جب یہ دیوانا یاد آئے ملیں گے جو پھر سے ملا دیں ستارے نہ تمہارے نہ ہمارے تمہاری بھی جائجے ہماری بھی جائجے وقت کہاں رکھتا ہے تو پھر تم کیسے رک جاتے ہیں وقت کہاں رکھتا ہے تو پھر تم کیسے رک جاتے ہیں آخر کس نے چاند چھوا ہے ہم کیوں ہاتھ بڑھاتے جو اس پار ہو تم تو ہم اس کی نارے نہ تمہارے نہ ہم ہارے تمہاری بھی جائجے ہماری بھی جائجے ہاں تو بہت کہنے کو لیکن اب تو چکو بہتر ہے یہ دنیا ہے ایک سرائے جیمن ایک سفر ہے رکا بھی ہے کوئی کسی کے بھکارے نہ تمہارے نہ ہم ہارے سفر ساتھ جتنا آہو ہی جائجے نہ تمہارے نہ ہم ہارے تمہاری بھی جائجے ہماری بھی جائجے اس میں آپ نے ٹرین کی آواز سنی جانے کی بے حد بے حد خوبصورت گیت اور بے حد خوبصورت بول وقت کہاں رکتا ہے تو پھر ہم کیسے رک پاتے آخر کس نے چاند چھوا ہے ہم کیوں ہاتھ بڑھاتے بہت ہی سندر سا گیت مکیش کی آواز میں ابھی آپ نے سنا سمیں ہو گیا ہے آپ سے ایک دو سوال کرنے کا تو ہم نے جو کٹ پتلی کا گانا آپ کو سنوائے تھا جو تم ہسو گے تو دنیا ہسے گی اس کے گیتکار کون ہے اور ابھی فلم دیوانہ کا جو گیت میں نے آپ کو سنوائے اس کا بھی آپ کو بتانا ہے گیتکار کون ہے میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں فلحال یہ بتا دوں فلم دیوانہ کے سبھی گانے بہت اچھے ہیں ہمارے ایک شوتہ نے لکھا ہے ہو سکتا ہے ہاں ہم تو جاتے اپنی گانا بلکل بلکل صحیح گانا آپ نے لکھ کر بھیجا ہے کیونکہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی بار بار کہ آج جو گانے ہوں گے وہ میری بھابنا سے جوڑے ہوں گے میری سوچ سے جوڑے ہوں گے اور میری چاہت سے جوڑے ہوں گے تو آپ نے لکھا ہے کہ سب کو رام 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 کیونکہ دیپاولی کے توہار رام کے نام سے ہی شاید منائے جاتا ہے تو یہ گانا سچویشن کے حساب سے صحیح رہے گا ایک شری رام کا آنا بھی اور راجو شرید شیویدی کا جانا بھی کیا بات ہے اور آپ نے پھر آدمی اور انسان کے گانے کے بارے میں لکھا ہے کہ سبھی گانے بہت اچھے ہیں اور زندگی اتفاق ہے زندگی کے رنگ کئی رے تو زندگی کے کئی رنگ رے میں نے آپ کو سنا دیا ہو سکتا ہے وہ بھی سنوا دوں لیکن اب اگلا گانا اگلا گانا میں آپ کو جو سناوں گے اس سے پہلے ایک دو سندگی ہے جو میں افکوز آپی کے سندگی میں شامل کرتے جا رہی ہوں آنے والی فلموں کے بارے میں بھی آپ نے لکھ کر بھیج دیا ہے اور بہت سارے سندگیش کچھ ہمارے پاس انگریزی میں بھی آئے ہیں اسے بھی میں شامل کروں گے یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اگلا گانا جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کون سا گیت سنواوں گی فلم نیلا آکاش سے محبت کا سنا لوں تو چلوں آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا دو عشق بہا لوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا آج وہ دن ہے کہ تُو نے مجھے دھکرایا ہے آج وہ دن ہے کہ تُو نے مجھے ٹھکرایا ہے اپنا انجام ایناکوں کو نظر آیا ہے وحشت دل وحشت دل میں ذرا ہوش میں آلوں تو چلوں میں چلا جاؤں گا موسیقی 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 تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا اگلی فلم ہے تقدیر موسیقی موسیقی بہت ہی خوبصورت سا گیت میں چلا جاؤں گا یعنی میں چلی جاؤں گی لیکن سارے گیت محبت کے سنوا کے آپ کو جاؤں گی اور چھایا گیت تو آپ سنتے رہیں گے کچھ دنوں تک میری آواز پھر بھی آپ کو ہوا میں سنائی دیتی رہے گی ایک شوتہ نے لکھا ہے نیلی آکاش کے تلے چلتے چلتے میں مجبور بس آدمی اور انسان کے فرق دیکھنے چل پڑا سچ کہوں آپ کی قسم یہ بے شک میری تیسری قسم ہے اور میں دیوانا ورد بھاتی کے یہ یادکار اور سمبند بنے رہے ہیں اور ایک شوتہ نے لکھا ہے نیلی آکاش تلے اچھا یہ تو ریپیٹ ہے اور آج گیت مالا کے موتی پیروئے ہوئے سبھی گیت کرنے پریہ ہوں گے ایسا محسوس ہو رہا ہے تیسری قسم کا لوکر پریہ گیت چلی یہ بھی میں نے شامل کر لیا تھا اور جیسے میں نے کہا آپ سے کہ آپ سب کے جو گیت آپ سب کی جو باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے اور ایک چیز اور آپ کو میں سنانا چاہتی تھی کہ جیون بچے جیون میں پریم بچے ہریالی بچے آپسی بھائیچارہ بچے کوئی سپنا بچے جیون کی اسیم سندرتہ بچے اور اس کے ویرود میں تیرتہ ہر وچار جلے اور اس کی راک بچے یعنی کہ ہم سب کو پریہ ورن بچانا ہے اپنے آس پاس جیون بچانا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے جسے کہ ہم بھی خوش رہیں گے اب اگلا گانا بہت خوبصورت گانا اور میری بات میری بلکل اپنی بات بھول جانا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا 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 میرا پیار گزرے زمانے کی بات مجھے بھول جانا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا مجھے بھول جانا مجھے بھول جانا مجھے بھول جانا مجھے معاف کرنا میرے ہم سفر کہیں کھو گیا میں تمہیں چھوڑ کر تمہیں میں نے آنسو دیئے ہیں مگر صدا مسکرانا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا اگر ہو سکے نہ پھر یاد آنا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا اگر ہو سکے مجھے بھول جانا اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے نہیں ہو پائے تو کوئی بات نہیں وقت لگتا ہے تھوڑا کسی بھی چیز کو اپنے جیون میں لانے میں تو ہمارے ایک شو تانے لکھ کر بھی جب بہت سارے سندیش ہیں جس میں شامل کرنوں اگر نے لکھا انگریزی میں نوسٹالجک listening to the class choice of songs راشت رویدی ماہم certainly nostalgic as it happens to be the last Geet Mala is also the last live program being presented by you before you bid goodbye to Akashwani your voice, presentation, style quality, content and your script as well great choice of songs shall be remembered by ever by us all listeners, admirers we the listeners are admirers of your style of presentation adorable voice and diction the richness of your script content your unique style sach me of presenting shall be remembered ever میں بھولنے کی بات کر رہی ہوں آپ یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں you have our best wishes راجہ شریف رویدی ماہم thank you بہت بہت شکریہ اس سندیش کے لیے اور اور بھی ایک میسیج آیا ہے آج آپ کا آخری پروگرام آپ کی شوتا مطروں سے بھابنا گانوں سے آئے سی ہے اور آپ کی میٹی میٹی باتیں بولنے کا انداز اور مند بندہاز پروگرام گیت مالا میں ایک ایک موتیوں پر روئے مالا میں احساس کراتا ہے آپ کے ساتھ سوشل میڈیا سے اچھا بہت ساری باتیں لکھی ہیں آپ نے چلیے خیر اور ایک شوتا نے اور کیا لکھا ہے اسے بھی میں شامل کرلوں آپ نے لکھا ہے اچھا یہ تو آنے والے گیت کی بات ہے آہا تو چلیے اب اگلا گانہ آپ کو سناتی ہوں آپ نے لکھا ہے جو ہوں پرکاش کے فلم آپ کی قسم موسیمے کی سوپر ڈوپر فلم تھی یہ بات بتاتی ہے کہ کیسے ایک شک سے پورا جیون اجھڑ جاتا ہے اس فلم کا میرا پسندیدہ گانہ ہے وہی 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 گانہ لگایا میں نے بلکل جو آپ نے لکھ کر بھیجا ہے مجھے سمجھتا رہا آپ بلکل سمجھ گئے کہ راچری آج کون سا گانہ سنوائیں گی ویسے میں یہ کہہ دوں کہ کوئی غلطی کوئی ناراضگی کوئی شکایت سب بھول جائے ہمیشہ مسکرائیں زندگی کے سفر میں بزر جاتے ہیں جو مطاب موسیقی 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 ایک شوتہ نے لکھا آج آپ گانوں کے ذریعے اپنے بھاہو پرون وچاروں اور کرتاوے پت پر چلتے چلتے ملے احساسوں کا نروپن کر رہے ہیں اور وہ سمبیدنا ہمارے دل تک پہنچ رہی ہے یہی تو کوشش ہے میری مگر پت جھڑ میں جو پھول مرجھا جاتے ہیں وہ بہاروں کے آنے سے کھلتے نہیں کچھ لوگ ایک روز جو کچھڑ جاتے ہیں وہ ہزاروں کے آنے سے ملتے نہیں عمر بھر چاہے کوئی بکا رکھنے کا نا موسیقی 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 آنکھ دھوکا ہے کیا پھروسہ ہے سنو دوستو شکل دوستی کا دشمن ہے اپنے دل میں اسے گھر بنانے نہ دو گر پڑک نہ پڑے یاد میں زن کی روک لو روٹ کر ان کو جانے نہ دو بعد میں پیار کے چاہے بھی جو ہزاروں بہت خوبصورت گیت ہمارے ایک شوطہ نے فیس بک کے ذریعے ہمیں ہمارے میسنجر پر میسج بھیجا ہے یہ گیت جیون کا سار ہے میرا سب سے پسندیدہ گیت تھانکس ویسے جو لوگ اس دنیا میں ساتھ ہوتے بھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کئی بار اکیلے ہوتے ہیں ہوتا ہے ایسا بلکل ہوتا ہے آپ نے صحیح لکھا ہے اور ایک شوطہ نے لکھ کر بھیجا ہے کہ بھئی بہت خوب دیپ جلائے جی اپنے راج فریدی میم سب اپنے لسنرز کے دلوں میں جس کی روشنی ہمیشہ برقرار رہے گی شکریہ اور اگلا گانا ہم چھوڑ چلے ہیں مہفی کو یاد آئے کبھی تو مت رونا ہم چھوڑ چلے ہیں مہفی کو یاد آئے کبھی تو مت رونا ہم چھوڑ چلے ہیں مہفی کو گھبر آئے کبھی تو مت رونا ہم چھوڑ چلے ہیں مہفی کو ایک خام سبے کھا تھا ہم نے ایک خام سبے کھا تھا ہم نے جب آنکھ کھلی تو ٹوٹ گیا جب آنکھ کھلی تو ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا یہ پیار تمہیں سپنا بن کر جب آئے کبھی تو مت رونا ہم چھوڑ چلے ہیں مہفی کو یاد آئے کبھی تو مت رونا میں نے کہا ہے مت رونا اس دل کو تسلی دے دینا گھبر آئے کبھی تو مت رونا پیسے میں نے کہیں پڑا تھا جو سکون سے رہنا ہے تو اعتبار ذرا دنیا پر کم رکھئے نہ کسی کے دل میں رہیے نہ کسی کو دل میں رکھئے جیون کے سفر میں تنہائی مجھ کو تو نہ زندہ چھوڑے گی مجھ کو تو نہ زندہ چھوڑے گی مرنے کی خبر اے جان جگر مل جائے کبھی تو مت رونا ہم چھوڑ چلے ہیں مہفی کو یاد آئے کبھی تو مت رونا اس دل کو تسلی دینا آسان سا سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس گانی کو لکھا کس نے تھا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کٹپتلی کا کٹپتلی کا گیت لکھا تھا ورما ملک نے اور دیوانہ فلم کا گانا لکھا تھا حسرہ جیپوری اور شیالین رنیاب کارکرم کا آخری گیت فلم بتائیے سمجھ گئے ہوں گے آپ فلموں کے نام تمہیں ڈالھی دیئے تھے فیس بک پر چلتے 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 میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الودہ نہ کہنا کبھی الودہ نہ کہنا چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی الودہ نہ کہنا آج کا آخری سمجھ چلتے چلتے کہ سارے گانے اچھے ہیں لیکن کشور جی کا گایا شیلشہ گیت میرے یہ گیت یاد رکھنا آپ لے کریں گے بلکل صحیح بس یوں ہی تن گنگو نہ تے رہنا کبھی الودہ نہ کہنا کبھی الودہ نہ کہنا موسیقا پیار کرتے گرتے ہم تم کہیں کھو جائیں گے انہی بہاروں کے ہاں چل میں جھگے سو جائیں گے پیار کرتے گرتے ہم تم کہیں کھو جائیں گے ایک شوتا نے لکھا ہے آج آپ کے ساتھ گیت سن کر لگ رہا ہے ایک گھنٹے کا سمیں بہت کم ہے میرے لئے تو بہت ہی بہت کم